آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ تبدیلی اعتصاب عدالت کے حوالے سے ہونے والی ہے تبدیلی ہم نے بڑی واضح تبدیلی آج دیکھ لیا کہ ہٹا دیا گیا ہے ان کو لیکن آج جس طریقے کے افیڈیوٹ کے اندر چیزیں سامنے آئی ہیں ایک ملاقات جو رائیوڈ میں ہوئی پھر مدینہ کے اندر ملاقات ہوئی آپ نہیں دیکھتے کہ ان تمام چیزوں کی بھی ریکارڈنگ کی ہوگی نون لیگ نے نون لیگ تو ان کو بھی یوز کر سکتی ہے جی حمزہ بات یہ ہے کہ یقینی طور پر وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن دس جولائے کے اپنے پروگرام میں ہم نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ وزارت قانون کے کچھ حکام سے ہم میری بات ہوئے اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ ویڈیو گیٹ جو یہ جو ویڈیو کا سکنڈل سامنے لائے گیا اس کے تناظر کے اندر اسلامباد کی اعتصاب عدالت نمبر دو میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے اس تبدیلی کا ایکزیکٹ یہی مقصد تھا جو آج آج چکی ہے لیکن اس وقت ہم نے حفظ مات قدم کا سہارہ لیتے ہوئے ایکزیکٹ یہ بات نہیں کی گئی تھی کہ جج صاحب کھوٹایا جائے گا لیکن ہم نے کہا تھا کہ اعتصاب عدالت میں تبدیلی آئے گی دس جولائے کو بتایا تھا وہ آگئی دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اب جو سارا جو ویڈیو گیٹس کا سکنڈل سامنے آیا اور جتنے بھی جج اشد ملک صاحب سے منصوب بیانات دے گئے ساتھ ہی موجود رہی ہے اس کو پہلے وہ سوٹ دکھاتے ہیں جو آپ نے یہ انکشاف کیا تھا جو بریکنگ تھی ہماری وہ ذرا ایک دفعہ سوٹ ہم دکھا لیتے ہیں اپنے ان کو بلخصوص جو جالی ویڈیو کا معاملہ تھا وزارت قانون سے جانے کوشش کی کہ آنے والی دنوں میں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے کوئی نے کوئی کورس آف ایکشن تو ہونا ہے چونکہ گزشتے روز بھی کافی ایکٹیوٹی رہی تو وزارت قانون میں مختل لوگوں سے ہماری رابطہ بات چیت ہوئی ہے گرچیک حکومہ توڑا سا بیک فوٹ پہ ہے وہ چاہتی کہ ادریہ اس معاملے کو آگے ٹیک اپ کرے لیکن اعتصاب عدالت میں آنے والے دنوں کے دوران کچھ شاید آپ کو کوئی تبدیلیاں ملیں اسی تناظر کے اندر چونکہ جو جالی ویڈیو کا معاملہ تھا اس نے بھی آنے والے دنوں کے اندر آگے بڑھنا ہے اس کی کاروائی نے بھی آگے بڑھنا ہے اور اس کاروائی کے دوران آپ کو اعتصاب عدالت سلام بات کے اندر کچھ تبدیلی ضرور نظر آئے گی تاہم جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ جس قسم کا بھی پریشر بیلڈ کریں قانون کے مطابق کاروائی ہونی ہے قانون کے مطابق عمل آگے بڑھنا ہے اور ان کو قانون کے مطابق اعتصاب عدالت کی کاروائی کا جی سوہل بٹی آپ نے دس جولائی کو ہی بتا دیا تھا اس حوالے سے تبدیلی آ بھی گئی ہے لیکن اس تبدیلی کو کیش کروا رہی ہے نون لیگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ان کو بدل دیا ہے ان کو ہٹا دیا گیا ہے وہاں سے تو پھر وہ جو فیصلے ہیں ان کو بھی ذرا کل ادم قرار دے دیا جائے ان کو فارق کر کے میاں صاحب کو باہر نکال دیا جائے نہیں حمزہ ایسا نہیں ہوگا میرے اگین کچھ قانونی ماہرین سے میری بات ہوئی اور اپنے پروگرام میں پہلے بھی میرا سٹینس یہی رہا تھا کہ آپ پریشر عدالتوں پر بیلڈ نہیں کر سکتے نواز شیف صاحب یا مریم صفدر صاحبہ یا ارشد ملک صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں جو کچھ ہونا ہے وہ قانون کے مطابق ہونے اور عدالتوں میں ہونے ہیں آپ ویڈیو چلا کر آپ جلسے کر کے پریشر بیلڈ نہیں کر سکتے اور اب تک اس ویڈیو سکینڈس سے متعلق جتنے بیانات کچھ منصوب کیے گئے کچھ سینئر صحافیوں کے ذریعے سے ابھی ویڈیو منظر عام پر نہیں آئی لیکن ارشد ملک صاحب کے بیانات کو منظر عام پر لائے جا چکا ہے لیکن میں کیٹوگری کے لئے اس معاملے میں اب کلیر ہوں جو مرضی آپ بیان ویڈیو بیان آپ ارشد ملک صاحب کا منصوب کر لیں یا منظر عام پر لے آئیں لیکن آج عدالت اسلامبادہائی کورٹ میں جمع ہونے والے بیان حلفی نے اس چار صفحات پر مشتمل بیان حلفی نے اس سارے معاملے کی جو پوزیشن بلکل مکمل طور پر تبدیل کر دی گئی ہے جو ایک معاملہ تھا مسلم ایک نون کا کیس ہے کہ پریشر کے اوپر نواز کسی کے کہنے کے اوپر عرشد ملک صاحب نے ان کو سزا دی چار صفحات پر مشتمل بیان حلفی کا چھٹا پیراغراب انہوں نے بیان حلفی دے دیا ہے کہ میں نے میرک پر فیصلہ کیا بلا خوف کیا اور کوئی ڈر نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کیا